موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام رمضان کے سائے میں آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد نسیم المدنی حفظ اللہ وکیل کلیت شریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگوں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ، سرفراج، فیضی افیدہ اللہ، دائی اور مبلک، صوبائی جمعیت، اہل حدیث ممبئی اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم روزہ اور سفر یائیوں کہلے کہ ہم مسافر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اصل میں یہ سفر جو ہے وہ اصحاب الازار میں سے یعنی شریعت میں ہماری کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتے ہیں تو انہی لوگوں کی ایک فہرست ہے پوری اور اسی فہرست میں ایک فہرست مسافر کی ہے یائیوں کہلیں کہ اس میں ایک چیز سفر ہے تو انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے کئی مجلسوں میں ان لوگوں پر گفتگو کریں گے آج ہم نے جو پہلا موضوع بنایا ہوا ہے وہ مسافر کا ہے یا روزہ اور سفر کہلیں یہ موضوع ہے تو آئیے اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارا اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہوگا شیخ سے سب سے پہلی بات جو اس میں آتی ہے سفر کہتے کس کو ہیں یعنی سفر کا جو ہمارا موضوع ہے تو سفر کیا ہے یا کتنی مسافت پہ ہم کہیں گے کہ اب یہ سفر ہو گیا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ کے سوال کے جواب پر آنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اس سے پہلے کسی نشست میں ہماری گفتگو اس بات پر ہو چکی ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے ترہ ترہ کی آسانیاں رکھی ہے اور وہ آسانیاں کئی ترہ کی ہیں اللہ رب العالمین ہمارے ہم سے جب کوئی چیز طلب کرتا ہے کوئی عبادت اور کسی صورت میں یا بعض حالات میں اگر وہ عبادت ہمارے اوپر گرہ گزرتی ہے مشقت کا باعث بنتی ہے تو اسی کے بقدر اللہ رب العالمین ہمیں آسانیاں انعیت فرماتا ہے اور یہ جو روزے کا معاملہ ہے روزے کا معاملہ بھی انہی میں سے ایک ہے روزہ یوں تو ہمارے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہے لیکن بسا اوقات ہم بعض ایسے حالات سے گزرتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے بہت بڑی مشقت کا باعث بن جاتا ہے اور جب اس میں مشقت آنے لگتی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں رخصت انعیت فرماتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جن کو رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے اندر بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں اور ان کی ایک فہرست ہے میں سفر پر آنے سے پہلے مختصر طور سے ان لوگوں کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں جو اصحاب العذار ہیں جن کے لیے رخصت ہے کہ وہ بعض حالات میں روزہ افطار کر سکتے ہیں روزہ توڑ سکتے ہیں ان میں پہلا جو ہے مسافر ہے مسافر سفر کی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے دوسرا ہے مریض کوئی مریض ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے تیسرا حائضہ عورت اور نفاس والی عورت اور اس کے سلسلے میں ہم نے اس سے پہلی نشست میں ذکر کیا کہ وہ نہ صرف یہ کی توڑ سکتی ہے بلکہ اس کے لیے توڑنا واجب ہے اسی طرح سے اگر کوئی عورت حالت حمل میں ہے یا کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے مشقت ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے اسے اپنے اوپر خطرہ محسوس ہو رہا ہے اپنے بچے کے اوپر تو وہ روزہ توڑ سکتی ہے اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے سرے سے روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے جیسے کی کوئی آدمی ایسی بیماری میں مقتلع ہو جائے کہ اب آئندہ اس کے صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اس کو کہ اب آپ صحیح نہیں ہو سکتے یا اسی طرح سے کوئی بوڑھا انسان ہے جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کا جسم متحمل نہیں ہے روزہ رکھنے کا اور آگے بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسے بوڑھے کے لیے یا ایسے بیمار کے لیے بھی شریعت نے رخصت دی ہے روزہ توڑنے کی اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال پر آپ کا سوال یہ ہے کیونکہ ہم نے جیسا کی عرض کیا کہ مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے تو وہ کون سا سفر ہے جس پر جانے سے ہماری شریعت ہم کو مسافر مانتی ہے وہ کون سا سفر ہے جس پر جانے سے ہم مسافر کہلائے جائیں گے شریعت کی زبان میں اور ہمیں جو سفر کی رخصتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کا حق ہوگا یا کتنی دوری پر جانے پر اسے سفر کہیں گے دوسرے الفاظ میں ہم کتنی دوری کا سفر کریں کہ ہم کو مسافر کہا جائے اور ہم ان رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس سلسلے میں علماء کے اقوال علماء کی آراب بہت مختلف ہیں لیکن جو اس میں صحیح رائے ہے صحیح بات ہے احادیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ سفر کے لئے ہماری شریعت نے کوئی مسافت کوئی دوری تیہ نہیں کی ہے یہاں پر ایک اصول جاننا ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت جب کسی اسطلاح کا ذکر کرتی ہے اور ہمیں اس کلمے اس لفظ کا مانا جاننے کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا شریعت نے اس کا کوئی مانا متعین کیا ہے شریعت کے یہاں کیا اس کی کوئی دیفینیشن موجود ہے اگر شریعت کے یہاں کوئی دیفینیشن موجود ہے اس کا تو ہم اس کو لیں گے اور اگر شریعت نے کوئی اس کی تعریف نہیں کیا کوئی دیفینیشن نہیں بتایا ہے تو ایسی صورت میں ہم اہلِ لوگا جو اہلِ زبان ہیں ہم ان کے یہاں دیکھیں گے کیا انہوں نے اس کی کوئی دیفینیشن تائی کی ہے اگر ہم ان کے یہاں پا جائیں گے تو اس کو لے لیں گے لیکن اگر ہم اہلِ لوگت کو دیکھتے ہیں اہلِ زبان کو انہوں نے بھی اس کی کوئی تعریف نہیں کی کوئی حد بندی نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں ہم تیسرے آپشن پر جائیں گے اور تیسرا آپشن ہے عرف ریواج جی ہم عرف پر جائیں گے کہ ہم عرف عام میں یہ لفظ کس معنی کے لئے بولا جاتا ہے تو جب اس قائدے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے جب ہم سفر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہماری شریعت نے سفر کے لئے کوئی دیفینیشن تیہ نہیں کیا ہے یعنی اللہ کے نبی سے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ آپ اتنی مسافت یا اتنی دوری کا سفر کریں تو آپ مسافر ہیں ہمیں شریعت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے تو ہم ظاہر ہیں پھر اہل زبان کے ہاں جائیں گے قرآن اور حدیث جن کی زبان میں نازل ہوا ہم ان کے یہاں دیکھیں گے کیا ان کے یہاں اس کی کوئی تحدید موجود ہے ان کے یہاں بھی اس کی کوئی تحدید موجود نہیں ہے یہاں پر ایک چیزہ اور وضاحت کرتے چلیں کہ جیسے بہت سارے لوگ جو لوگ مسافت کی جو ہے تائین کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو روایتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سباج اصفار کی ہیں اس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں سے لے کر پھر بیان کرتے ہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں نہ تو شریعت کے ہاں اس کی کوئی حد بندی ہے نہ تو اہل زبان کے ہاں کوئی حد بندی ہے ہمارے پاس صرف تیسرا آپشن بچتا ہے وہ ہے عرف سے ہم اس کو تیہ کریں گے کہ عرف عام میں سفر کس کو کہتے ہیں اور عرف کے بارے میں ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ عرف یہ بدلتا رہتا ہے کسی ملک میں کوئی عرف ہوتا ہے کسی زمانے میں کوئی عرف ہوتا ہے بعد میں وہ عرف بدل جاتا ہے زمان اور مکان کی تبدیلی سے بلکل تو سفر کا معاملہ اب یہی ہے تو لہٰذا سفر کی تعین ہم عرف سے کریں گے اب جو لوگ سفر کی تحدید کرتے ہیں جیسا کی میں نے اشارہ کیا کہ بعض لوگوں نے اس کی تحدید کی ہے اتنے کلومیٹر پر یا اتنے کلومیٹر جائیں بعض لوگ ایسی کلومیٹر کہتے ہیں بعض لوگ اٹھاسی کلومیٹر کہتے ہیں بعض لوگ اس سے کم اور زیادہ میل میں بیان کرتے ہیں تو ان کی کیا دلیلیں ہیں جن عدلہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک دلیل ہے جس کا ذکر کرتے ہیں تحدید کرنے والے حضرات جو لوگ کہتے ہیں کہ اٹھاسی کلومیٹر ایک کون ہے کہ اٹھاسی کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کرے تو یہ سفر مانا جائے گا وہ ایک دلیل دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اہل مکہ چار برد سے کم سفر کرنے پر تم قصر نہ کرو نماز قصر نہ کرو تو اس کو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چار برد یہ سفر کی حد ہے اس سے کم اگر ہم گئے ہیں تو سفر نہیں مانا جائے گا اور چار برد یہ اٹھاسی کلومیٹر کا بنتا ہے جو جدید پیمانہ ہے اس کے اعتبار سے اسی طرح سے دوسری ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما ہی کی ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم عرفہ تک اگر جائیں تو کیا نماز کو قصر کریں تو انہوں نے کہا کہ لا نہیں ہاں اگر اسفان یا جدہ یا طائف اگر جاؤ تو قصر کرو اور مکہ سے اسفان جدہ اور طائف کی دوری تقریباً اٹھاسی کلومیٹر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے اٹھاسی کلومیٹر کا ذکر کیا لہٰذا اٹھاسی کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو جو ہے وہ سفر مانا جائے گا اور اس میں قصر کیا جائے گا اور شریعت کی زبان میں اس کو سفر کہا جائے گا اسی طرح سے جتنے بھی اور بھی اقوال ہیں ان سب کا ذکر کرنے اگر ہم بیٹھیں گے تو پورا پوری مجلس اسی میں چلی جائے گی ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اس سوال پر آتے ہیں کہ کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے یہ جو ذکر کیا کیا ان کا مقصود یہ ہے کہ سفر کی یہی مسافت ہے اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا تو اس سوال کا جواب جاننے کے لئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ایسی کوئی چیز مروی ہے یا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے راوی کہتے ہیں کہ سآل تو آنس ابن مالک آنس ابن مالک سے ہم نے سوال کیا نماز کے قصر کے بارے میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز قصر کب کی جاتی ہے سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے تو نماز میں قصر کے بارے میں ہم نے آنس ابن مالک سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرت ثلاثت امیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل کی دوری پر نکلتے تھے اور بعض الفاظ میں ہے ثلاثت فراسخ یا تین فرسخ کی دوری پر نکلتے تھے تو سلہ رکعتین تو دو رکعت پڑھتے تھے یعنی قصر کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ اب آپ بتائیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی روایت ہے اٹھاسی کلیومیٹر تین میل یا تین فرسخ یہ راوی کا شک ہے یہاں پر شعبہ ایک راوی ہے ان کی جانب سے یہ شک ہے ایک اور روایت ہے اس میں ہے کہ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ کہ ایک گاؤں کی جانب ہم نکلے جس کی دوری سترہ یا اٹھارہ میل تھی فصلہ رکعتین تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی یعنی قصر کیا فقلتو لہو تو میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ رائیتو عمر صلہ بدل حلیفہ رکعتین میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا کہ دل حلیفہ جب وہ گئے تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی دل حلیفہ مدینہ سے تقریبا آپ مان کے چلیں چھ سات کلومیٹر دور ہوگا مجدی نبوی سے جو ہے مکہ کی جانب فقلتو لہو تو میں نے ان سے کہا ایسا کیوں آپ نے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا اس لئے کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ساتھ آٹھ کلومیٹر پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا آپ کیسے تحدید کریں گے کیا روایتیں مختلف ہیں یا نہیں کسی میں تین میل کا ذکر ہے اور کسی میں یہاں پر جو ہے ذل حلیفہ کا ذکر ہے جو کی ساتھ آٹھ کلومیٹر ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سفر کی تحدید نہیں ہے شریعت میں حالات کے اعتبار سے وہ بدلتا رہتا ہے یعنی اللہ کے رسول نے کسی بھی حدیث میں اس طرح سے نہیں کہا کہ اتنی دوری پر تم کو قصر کرنا ہے اور اتنی دوری پر نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہے وہ ایک اتنی دوری پر کیا اتنی دوری پر کیا کم از کم دوری کتنی ہونی چاہیے یہ حدیث میں ذکر نہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا تعلق عرف سے ہے ابھی ہم اپنے اس زمانے میں یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اگر تحدید مقصود ہوتی شریعت کی تو جو علماء قاعدہ بیان کرتے ہیں لَا عَجُوزُ وَتَاخِرُ الْبَيَانَنْ وَقْتِ الْحَاجَ کہ اگر واقعیتاً شریعت کو ضرورت ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ سفر جو ہے اس کی مسافت اتنی ہے اور اتنی دنی پر کرنا ہے اور اللہ کے نبی کا نہیں بتانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ کوئی تحدید نہیں ہے بلکہ یہ عرف پر اور شریعت کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہیں بے شمار ہر باب میں آپ کو ایسے مسائل ملیں گے جہاں پر شریعت نے عرف سے معلق کیا ہے معاملات کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف اسفار میں مختلف مسافتوں پر قصر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تحدید نہیں ہے بلکہ جس کو سفر کہا جائے گا عرف میں وہ سفر ہے آپ دیکھئے آج سے پچاس سال پہلے جو مسافت ہم ایک ہفتے میں تے کرتے تھے آج وہ مسافت چند گھنٹوں میں تے کرتے ہیں اور آج سے دس بیس سال پہلے پچاس کلومیٹر اگر ہمیں جانا ہوتا تھا تو اس کے لئے تیاری کرنے ہوتی تھی آج ہم پچاس کلومیٹر کھانا کھانے چائے پینے چلے جاتے ہیں تو کیا ہے بدلتا رہتا ہے کی نہیں اس کو ہم بلکل سفر نہیں مانتے ہیں لیکن آج سے پچاس سال پہلے اگر پچاس کلومیٹر کسی کو جانا ہوتا تو دو تین دن چار دن کے وہ تیاری کر کے جاتا اچھا یہ یہاں پہ جو اب یعنی خلاصہ پہلے تو یہ ہوا آپ کی بات کا کہ جو اس میں راجح بات ہے وہ یہ کہ یہ عرف پر ہے یعنی کہ سفر ہے کی نہیں ہے اس کی تائین وہاں کے لوگ بیواج کے بات سے یہاں کا سفر ہوگا اچھا ایک بات اس میں وہاں کے عرف سے یہ عرف ہی کے حوالے سے کہ بعض ظلمہ ہمارے زمانے کے جو عرف ہے اس کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے عرف میں اپنے شہر سے بہار جانے کو سفر کہتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے شہر کے حدود سے بہار چلا گیا اگر اپنے شہر میں ہی سفر کر رہا ہے تو وہ اس کو سفر نہیں مانتے ہیں لیکن اگر شہر کے باہر جا رہا ہے تو اس کو سفر مانتے ہیں ہم اس وقت ممبئی میں ہیں اگر یہاں سے کسی کو بھیونڈی جانا ہو بھیونڈی باہر ہے یا نہیں تو کیا آپ بتائیں آپ ممبئی میں رہتے ہیں آپ بتائیں کیا بھیونڈی جانے کو سفر مانتے ہیں آن کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو سفر مانتے ہیں تو اس کی تائین اس لئے میں نہیں کر پاؤں گا جو یہاں کے لوگ ہیں کیا یہاں کے عرف میں اس کو سفر مانتے ہیں اگر حقیقت میں اور عرف کے لئے ضروری ہے کہ اکثر لوگ اس کو مانے چند لوگوں کے ماننے سے نہیں ہوگا عرف کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عرف مترد ہو مترد ہو یعنی شائع ہو اکثر لوگ اس کو مانتے ہو اگر ہم یا آپ یا چند لوگ کہے تو وہ عرف نہیں مانا جائے گا اکثر لوگ اگر اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا مسافت کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ قیام سفر کے بعد وہاں ٹھہرنا کتنا لمبا ہو تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کتنے دنوں تک وہاں پر قیام کرے گا تو پھر وہ مقیم مانا جائے گا یہ ابھی جو عرف کی بات چل رہی تھی میں بیچ میں بات کٹ گئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ عرف پر ہے منحصر ہے عرف پر جو اس جگہ کا عرف ہوگا اس عدبار سے سفر تسلیم کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں حدیثیں اور صحابہ کے آثار آپ نے جو ذکر کی اور آپ نے کہا کہ دیکھئے اس میں مختلف اور سب صحیح روایتیں ہیں آپ کس کو لیں گے کس کو چھوڑیں گے آپ نے کہا کہ کہ کہیں اٹھاسی کلومیٹر ہے کہیں تین میل ہے کہیں چھ سات کلومیٹر ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ وہاں میں کیا عرف تو کم سے کم متحد ہونا چاہیے یعنی کہ ایک جگہ تو یہ ہے کہ مطلب چھ سات کلومیٹر ہی پر سفر کر رہے ہیں ایک میاں کی اٹھاسی کلومیٹر پر قصر کر رہے ہیں تو کم سے کم اس کا مطلب وہ محدد نہیں ہے یہ صحیح یہ بات ٹھیک ہے محدد نہیں ہے لیکن جسے ایک عرف سے مان لے جی ابھی ممبئی کی بات آئی اب ممبئی سے بھیونڈی اگر جا رہے ہیں تو تقریباً ایسا تو عرف ہوگا ہی نا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھیونڈی اور فلان شہر اور فلان شہر جو ہے یہ سب وہ جائیں گے تو وہ سفر ہو جائے گا اب ایسا تو نہیں ہوگا یہ سفر مانیں کہ ممبئی سے بھیونڈی جائے تو سفر ہو جائے گا لیکن جو ہے ممبئی سے مالے گاؤں جائیں اور بھیونڈی سے کہیں دور نکل جائے اور اس کو سفر نہ سمجھا جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا جی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ عرف بدلتا رہتا ہے ایک ہی جگہ جی بلکل ایک ہی جگہ پر بھی عرف بدلتا رہتا ہے زمانے کے بدلنے کے ادبار سے عرف بدلتا رہتا ہے دیکھیں دن کی میں نہیں بات کر رہا ہوں مطلب یاہری تھی بات ہے کہ سال بھر چھ مہینہ کم سے کم آیا بدل سکتا ہے یعنی سال بھر میں سفر کم اپ ہم بدل جائے بدل سکتا ہے یہ دو ساتوں کے حساب سے بدل سکتا ہے نہیں بہتو ساتیں جو ہیں سال بھر میں ایسا نہیں ہو سکتا اس زمانے بطورے خاص کہ ذرائع سفر بدل گئے سال بھر میں ذرائع سفر نہیں بدل گئے وسائل سفر نہیں بدل گئے دیکھئے ذرائع سفر کا اعتبار نہیں ہے اس میں میں یہ اعتبار کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ابھی شیخ نے کہا کہ کچھ چیزیں تفدیل ہو جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر تھوڑی در کے لیے ہم مانیں کہ سات کلومیٹر یہ عرف رہا ہو اگر سات کلومیٹر عرف ہے تو بیس کلومیٹر تو بدرج اولا سفر ہوگا تو اس طرح سے آپ تک بھی دیں سکتے ہیں اگر تین کلومیٹر عرف تھا مان لیجیے سفر کا تین کلومیٹر میں قصر کیا اس کا مطلب عرف تھا اس وقت تو جو اس سے زیادہ کی مسافتیں ہو تو بدرج اولا ہے تو اس طرح سے آپ تحفیق دے سکتے ہیں یہ بھی ایک چیز محسوس ہوتی ہے نا کہ شاید لمبا سفر رہا ہو بلکہ یہ احتمال بہت قوی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی راجہ ہے یہ تو میں نے اس لئے ذکر کیا کہ مختلف اسفار میں مختلف مسافتوں کا ذکر ہے ورنہ جیسے اگر مکہ کے لیے آپ نکل رہے ہیں مدینہ سے جیسے شہر سے آپ باہر نکلے سفر میں داخل ہو گئے آپ قصر کا محصور کر دیں گے تدبیق والا مسئلہ ضروری ہے جو ہم روایت نے ذکر کی اور وہ کلیر ہونی چاہیے جیسے آپ نے توفیق والی ہے تو یہ بہت اہم مجھے بات لگی اور سمجھنے والی بات جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 88 کلومیٹر والی بات ہو لمبا سفر ہے اب راوی نے جو 88 کلومیٹر پر جس کو علم ہوا ہوگا قصر کا وہی بیان کرے گا اور یہی واضح اشارہ ہے کہ اس کا اعتبار عرف پر ہے اس کا اعتبار عرف پر ہے تحدید نہیں ہے تحدید ہوتی تو اللہ کے رسول کر دیتے جس کو چھوڑتے نہیں یہ چند دلیلوں کا میں نے ذکر کیا یہ مستقل موضوع ہے جزاک اللہ خیر یہ ہم لوگ بہت لمبا قیام والا بھی بتا دیں گی قیام والے سلسلے میں بھی صحیح بات یہی ہے میں چاہتا تھا کہ قیام کے سلسلے میں بھی مرائتیں مختلف ہیں بات کو سمیٹا جاتا ہے اکثر بہت سارے لوگوں کا فتوہ اس زمانے میں سعودی میں بڑے بڑے کبار علماء کا فتوہ ہے کہ چار دن یا اس سے زیادہ اگر آپ رک گئے تو مقیم مانے جائیں گے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بھی محدد نہیں ہے جی بلکل ایک مثال دی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو تبوک میں جب تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دس دن تک وہاں قیام کیے اور قصر کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جن سے ہماری جنگ ہونے والی ہے وہ کتنی دوری پر ہیں اور ان کو آنے میں کتنا وقت لگے گا ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتنا رکنا پڑے کیونکہ جس کو معلوم نہ ہو کتنا رکنا پڑے تو وہ کرتا رہے گا چاہے ایک مہینہ ہو جائے لیکن جب ہم کو معلوم ہے کہ وہ اتنی دوری پر ہے ہمارا دشمن اور وہ اتنا ٹائم کم سے کم اس کو لگے گا بھائی تختیت کی جاتی تھی پلاننگ جنگ کے لیے جو ہے قدم قدم کی خبر ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ زیادہ وقت لگا پھر بھی آپ تاثر کرتے رہے اس سے پتا چلا کہ چار دن کی جو تحدید کی جاتی ہے مختلف روایتیں ہیں وہ کہہ رہا ہوں مستقل موضوع ہے تو اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی عرف کا ہی اتبار کیا جاتی ہے ایک جگہ آدمی کو جب یہ سمجھا جائے کہ یہ مسافر ہے تب تک وہ قصر کرے گا اور جب لوگ سمجھے کہ یہاں بھی مقلم ہو چکا ہی ہے تو وہ قصر بھی نہیں کرے گا اور اس کے لیے جو سفر کی رخصتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ایک بات یہ بھی بہت اہم آتی ہے کیونکہ عرف کی ہی بات چل رہی ہے تو ایک سوال ذہنوں میں لوگوں کی یہ آتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا اس میں مشقت زیادہ ہوتی تھی پریشانیاں ہوتی تھی تو اجازت دے دی گئی اب تو چاہے آدمی کتنا بھی لمبا سفر کرے تو بہت آسانیاں ہوتی راحت ہوتی آدمی ایسی کی ٹرین میں سفر کر رہے آدمی بہت جلدی پہنچ جا رہے کہیں سعودی وغیرہ جا رہے تو کیا ایسا ہے کہ مشقت کی وجہ سے اس زمانے میں اجازت تھی کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اس زمانے میں کیونکہ سفر میں وہ ایسی مشقت نہیں ہیں اس لئے آپ کو اجازت ہے آپ کو اجازت نہیں ملے گی روزہ چھوڑنے کی بلکہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا دیکھیں اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کی لَيْسَ عَلَيْكُنْ جُنَاهُنْ اصل میں قصر اس وقت جب شروع میں قصر کا حکم آیا تو اس آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قصر کر کے پڑھو اگر تمہیں خوف ہو کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے تمہیں کفار فتنے میں ڈال دیں گے تو یعنی اگر فتنے کا خوف ہے تو تو راوی کہہ رہے ہیں انہوں نے عمر بن خطاب سے کہا کہ فقد امن الناس اب تو لوگوں میں امن و امان آگیا اب تو کوئی خوف نہیں ہے اب قصر کیوں تو عمر بن خطاب نے کہا کہ عجب تو ممہ عجب تمن ہو مجھے بھی اسی بات پر حیرانگی تھی جس پر تمہیں حیرانگی ہے کہ اب تو امن آگیا اب سفر میں قصر کیوں فسألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھالک میں نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب تو امن آگیا قصر تو خوف کی حالت میں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے صدقے کو قبول کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو خلاصہ یہ کہ سفر فی نفسی سفر کے اندر رخصت ہمیں دی گئی ہے اس کے اندر چاہے مشقت ہو یا نہ ہو اس رخصت کا ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں چاہے اس میں مشقت ہو یا نہ ہو اس روایت سے صاحب پتہ چلتا ہے ناظرین آپ نے سفر کی مسافت کے حوالے سے جو بنیادی گفتگو سنی اس میں ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ عرف پر مبنی ہے یعنی جس جگہ کا جو عرف ہو اور جس اعتبار سے جتنی دوری پر جانے کو سفر کہا جاتا ہو اتنی دوری پر جانے پر نماز بھی قصر کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے روزہ بھی افطار کر سکتے ہیں یہ موضوع ابھی جو ہے گفتگو میں چل ہی رہا ہے ہمارا انشاءاللہ جو آئندہ کی مجلس ہوگی اس میں پھر ہم مزید سفر ہی سے متعلق مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ابھی ہمارے بہت ہی اہم اہم مسائل سفر سے متعلق باقی ہیں آپ دیکھتے رہیں پروگرام رمضان کے سائے میں تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں جزاکم اللہ خیرم وحسنالجزا وبرکہ فیکم واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں